سلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل دیلی فوڈ سوید زیب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی جھٹ پٹ سی ٹیماتر کی چٹنی کیونکہ ٹیماتر اب کافی سستے ہو گئے تو اس لئے میں نے سوچا کہ جلدی سے آپ کو ٹیماتر کی چٹنی بنانی سکھا ہوں بہت ہی پیسٹی اور بہت یمی بنتی ہے اور ہر چیز کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں جیسے مٹر پلاو رائز زیرہ رائز لیسن رائز جتنے بھی اس ٹائپ کی ہوتے ہیں پلاو اگرہ ٹائپ کے اور پراتو کے ساتھ بھی بہت مزی کے لگتی ہے یہ چٹنی تو بنائیں گے اس کو جلدی سے جھٹ پٹ اور اس میں بہت زیادہ مسالے کچھ بھی نہیں جاتے ہیں بس اب ہی اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون اور یہ ٹیماتر تقریبا آدھا کلو سے تین پہو تک ہیں یعنی ساتھ سو پچاس گرام آپ کی مرضی ہے کہ آپ جتنے بھی ٹیماتر لے لیں اس میں کونٹیٹی کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ جتنے بنا کے رکھنا چاہیں اور جس طریق سے اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون ہی لالپی سی بھی مرچ بس اس کو بلکل سلو آنچ پہ میڈیم ہلکی لو آنچ پہ اس کو رکھیں گے تاکہ یہ جو ہے اپنے ٹیماتر بہت اچھے سے گل جائیں ہم نے ٹیماتر کو بھی بہت رف کٹا ہے چلیں یہ دیکھ گئے میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے پین کو اور اب میں اس کو کور کر کے پکاؤں گی پھر میں اس کو دکھاتی ہوں جب یہ گل جائیں یعنی بلکل مکس ہو گئے ہیں ٹیماتر اور اس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ کچھ بھی نہیں ڈالا صرف پی سی بھی مرچیں ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون کے قریب نمک تھا آپ ٹیسٹ کے مطابق اپنے ڈال سکتے ہیں بس اب میں اس میں لگاؤں گی بھگار اور یہ ہماری بہت زبردست سی چٹنی جھٹ پٹسی تیار ہو جائے گی اور آپ مزی لے 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 اس کو پھا سکتے ہیں میں نے تھوڑا سوائل لیا ہے تقریباً ایک دشیا چمچہ اور اس میں میں ڈالے ہوں لال ثابت مرچیں اور ہری مرچیں یہ کٹ کے اور اب اس کو ذرا آسکت اچھی سے کڑکڑ آئیں گے پھر اس میں ہم باقی چیزیں ڈالیں گے بھگار کے لئے چلی دیکھیں بہت اچھی سی گولڈن سی ہو گئی ہیں ہری مرچیں اور یہ لال مرچیں بھی بڑی کراری سی ہو گئی ہیں وہ بہت زبردست آ رہی ہے یہ میں 1 ٹی سپون ڈالیوں اس میں رائی اور اس میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون کے غریبی زیرہ اور اب اس پر جائے گا ہمارا کڑی پتہ چلی دیکھیں بہت زبردست ہمارا بھگار تیار ہو گیا ہے اب میں ڈال بھیوں اس کے اندر فلیم میں نے off کر دیا ہے اب یہ زبردست یہاں چٹنی ریڈی ہو گئی ہے بنائیے انجوائے کریے خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت زبردست تو مجھے بتائیے کیسی بنی میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے میرے انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کیجئے چلیں میں نکال دیں اس کو چلیں یہ دیکھیں ڈش میں نے ریڈی کر لیا ہے بھگار بھی لگ گیا ہے آپ بھی جائیے جلدی سے جھٹ پٹ بنائیے اس کو مجھے کومنٹس میں بتائیے کیسی بنی آپ کی ریسیپی اور اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں مٹر پلاو یا بیف کا پلاو بہت اچھا سا جو بنا ہوا ہو یا آلو بھرے پراتے اور اس ٹائپ کی چیزوں کے ساتھ دالچامل کے ساتھ بھی یہ بہت مجھے کی لگتی ہے چلیں پھر اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت ملوں گی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ